اندرہ پردیش اردو اکیڈیمی چیرمن ایچ ندیم نے تلنگانا اردو اکیڈیمی کی ڈائریکٹر سیکریٹری سے ملاقات کیا اور تلنگانا اردو اکیڈیمی کی کار کردگی اور مختلف اسکیمات پر تبادلہ خیال کیا جو فروغ اردو میں ماون ثابت ہو رہی ہے متحدہ اندرہ پردیش کی تقسیم کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اندرہ پردیش حکومت نے اردو اکیڈیمی کا قیام عمل میں لائیا ہے بارزنہ ایچ ندیم نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اندرہ پردیش بھی اخلیتوں خاص طور پر مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے سنجیدہ ہیں آج میں آج ایک چیرمن کے ہودے میں یہاں پہ اندرہ پردیش اردو اکیڈیمی چیرمن کے ہودے میں یہاں پہ آیا ہوں تو میں ایک فارشنیٹ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندرہ پردیش کے ویجنری ایک ڈائینامک پولٹیشن بولو ابھی جو چیف منسٹر ہیں جگن مولڈی صاحب کے گاؤنمنٹ میں میرے کو کام کرنے کا ایک موقع ملا ہے کیونکہ آزادی سے لے کے آج تک مسلمانوں کو صرف ایک اوٹ بینک کی طرح چاہے سٹیٹ کے گورنمنٹس ہو یا سنٹرل گورنمنٹس ہو میں کسی کا گلہ نہیں کر رہا ہوں these are the facts which has happened since independence صرف ڈاکٹر رویس راجشگری صاحب چار پرسن ریزرویشن دے کے ہمارے مسلمانوں کو education میں employment میں socio economic upliftment بہت چلا ہے